اسلام علیکم ویرو کی آل چال ہے دل دے پیارے ہو میں تاڑا اپنا ملک وسیم تجھوڑ گیاں تاڑے نال گرو گرند صاحب دے اوپر آئے دین ٹپنیاں ہوندیا رہنیاں میں لیکن سکھ قوم او دے اوپر کوئی انہاں نے سخت ایکشن نہیں لیا جیدہ نزلڈ اے نکلے آوے کہ میں خانہ نمی گرو گرند صاحب آگئی ہے اے چھیڑ خانی کنے کی تی ہے سکھ ازم مذہب دے نال نمی گرو گرند صاحب کنے بنائی ہے یہ سارا کوشتہ نو آج دی ویڈیو بے چیزے بارے پتہ لگے گا سو چالکے ویڈیو دہنے دیسے بارے جانے ہیں کرپورے گورم کرونام تارم سنسار سارم بھجگیندر حارم سوچ رہو گے صبح صبح کیا سنا رہے ہیں یہ نئے جو گرو گرند صاحب کی رچنا ہوئی نا نیا گرو گرند صاحب وہ الگ ہے کہ سب شکھن کو حکم ہے گرو معنی و گرند ایک بات ہم بھی بار بار کہتے رہتے تھے کہ شکھوں کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے سبت گرو گرو گرند صاحب نئے گرو گرند صاحب کی رچنا کر دی گئی ہے جس کے اندر یہ آرتی زبون کی ہوتی ہے نا گرو گرند صاحب میں کھانا جی ان کا نام رکھا گیا ہے شریف گرو گرند صاحب میں کھانا جی اور ان کا پورے تریقیشے وہ بھی کر دیا گیا جور سورچے کر دیا گیا ہے اب پھر شکھ بولتے ہیں کہ بھئی شکھ ہر چیز کے پرنظر رکھتے ہیں گرو گرند صاحب کی بیت بھی کہ کتنے ماملے ہیں اب اس ماملے کو کسوس میں لیتے ہو وہ آپ کے اوپر ہے ایک بار تھوڑا سا نا آپ کو سنانا بہت ضروری ہے جو گرو گرند صاحب میں کھانا جی بنایا گیا ہے ان کی آرتی بھی سن لیجئے اور کیوں بنایا گیا ہے وہ بھی سن لیجئے سننا تھوڑا دھیان سے دھیان سے سننا تاکہ آپ کی سمجھ ماں آ جائے رہی بات ویڈیو کی ویڈیو تو پتہ نہیں کتنے ریلیج ہو چکے ہیں ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گا لیکن ایک بار پہلے اس کو سنو تھوڑا سا موسیقی 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 یہ آرتی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اب یہ انہوں نے شریف گرگان صاحب میں کھاننا جی بنا دیا اس کے اندر اس آرتی کو ڈال دیا گیا یہ آرتی ہم بچپن سے مندروں بھی سنتے آئے فوج گے اندر بھی چلتی تھی تنائی تو دیتا ہے بہرے نہیں تھے ہم بھی سنتے تھے اس کو اب یہ کون ہے یہ لوگ اور کہاں سے کیسے کیا ہے اس کا بھی اب تھوڑا سنتنا آپ کو میں اس پر لے کر چلتے ہیں تاکہ نہ آپ کی سمجھ میں آجائے کیوں کی آگا ہے اس کا نرمان سنتنا آپ سنتے والی بات اب ہے کی سمجھ کی کرپا سے سڈگر ڈانہ دیمی کی کرپا سے تیری گروہ آنسان کی کرپا سے سڈگر بہبا بھوڑا سن جی کی کرپا سے سڈگر بہبا پارسل جی کی کرپا سے وہ سبھی سندگر بہبا دیمی کی کرپا سے سنتوں کے ماتموں سے یہ میرا نہیں ہے یہ سنت کا ہے گروہ کا ہے پر ماتمہ کا ہے آپ سنتی جے ہوئی میں ہمیں جے ہوئی اگر میں کھانا جب آپ بلتے ہیں تو سہین لگانا یو لی بھی نہیں لگا بھی سکتے ہیں میں کھانا جی کی آرتے بھی بول سکتے ہیں تو یہ سنتی سا ہے بڑا سمپل ہے چھوٹا سا ناؤن کے دکھوں کو غرنے والا ہے ایسے کروڑوں کروڑوں لوگوں کی اس بے سکتا ہی سبodar کرتا ہے ایسے سبھی سلغر نے پرباتواںں نے روغان شید ہیں بڑا رماں نے ہمیں دیا ہے تو سبھی بلیں گے اوہ نمو ہلتی واسو دوائے خوروڑ میں ہلتی واسو آئے عورو غران شید گروم بڑا رماں نے منور یہاں بڑا را ممنا ہے ادشی آئے ہیں اپنے موقتہ جہو سامر ہیں قرونہ جہو سامر ہیں پاٹ میں قدنے میں کیونکہ یہاں لوگ اس کو مانتے ہیں نیکے پاٹ کو گجا کو بندرو کو لیکن آپ راموں کی کپا سے ان کے تب سے تیار سے سمیتے دیکھا یہ تو ساش رکھتا ہے یہ تو عظیٰ تھا اور سمیتے یہاں اچھے لوگ ہیں اچھے سنت ہیں مہتمہ ہیں جانبو ویعت دینی ہے ایر کھار نہیں ہے کسی شکریش نہیں ہے سمجھے جاں ویعت سکتا ہے گوانوں میں بھی ویعت سکتا ہے لیکن جابو ویعت نہیں کتا تو ایرسان ہیں کرتا سب ایرس باری ہیں جی شریف بھرو گرند میخانہ جی x شریف گھروں گھرنٹ میں کھانا جی کی ہے شریف گھروں گھرنٹ میں کھانا جی کی ہے اب بتاؤ یہاں پہ گلتی کس کی ہے گلتی پکڑنزی نا گلتی کس کی ہے گلتی ہے ان پرچار کو کی جو کی شکھی کا پرچار نہیں کر پائے اور لوگوں نے جو تین پرسینڈ پوری دنیا پر راج کرتا ہے انہوں نے آپ کے دماغ کو پکڑ لیا ان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے شریف گروہ گرنساہیب چھے سبت گروہ تو ایک نیا سبت گروہ بنا دیا ابھی تک سنتے آئے تھے وہ سبیدان بھی چینج ہو گیا سب کچھ چینج ہو گیا ہے یہاں تو گروہ گرنساہیب ہی چینج کر دیئے گئے آپ کیا سوچ رہے ہو آپ کس جمانے کی طرف جارے ہو کیا پرچار شکھی کا وہ پرچار ہو ہی نہیں پایا لوگ بارش آ رہے تھے شکھی کا پرچار ہونا چاہیے وہ جو پرچار جو آگگو بڑھن کے بیٹھے ہیں جو بول رہے ہیں کہ ہم پرچار کر رہے ہیں پوری دنیا میں اب ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس کے اوپر کیا کہو گے یہ جو شریف گروہ گرنساہیب میکھانا جی بنایا گیا ہے اس کے اوپر آپ کے کیا ویچار ہیں اس کے اوپر ان کے ویچار لینے چاہیے وہ اپنے ویچار دینا اب آپ لوگوں کے ویچار کیا ہے سوچنے والی بات تھا آپ کو بولا تھا کہ دماغ کی نشیں کھول کے رکھنا 2024 کا چناؤ یہ نہیں پتا آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا کب کونشی کیا ہو گیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ سمجھو گے نا تب تک ایک نئی مشیبت کھڑی کر دی جائے گی ایک نئی مشیبت آپ اس کی طرف آگو گے تب تک اور ایک نئی کھڑی ہو جائے گی اور ایک نئی کھڑی ہو جائے گی SGPC سے شریعہ کال تکت صاحب کے جتھے دار صاحب سے سبھی سے ایک نیویدن ہے کیا اس کی طرف تھوڑا گور پھرمائیں گے گور پھرمائیں گے HSGPC جو ہریانا گردوارا پربندن کمیٹی ہے ان سے بھی اپیل ہے کیا آپ اس پر گور پھرمائیں گے اس پر کوئی بیان آپ کا آئے گا سموشک سنگت ہے جو وہ بھی کوئی بیان دیں گے کسی بھی دوسرے دھرم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا سراسر گلت ہو جائے گی یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ ہیں کون کہاں سے آتے ہیں یہ جو اتنی بڑی چھاڑ کر دیتے ہیں اتنی بڑی چھاڑ کرنے والے کہاں سے آتے ہیں بھائی کبھی سوچا ہے آپ نے جب تک آپ سوچو گئے نا تب 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 پتہ نہیں کتنے دھرموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی کتنوں کے ساتھ ہو جائے گی اور اس سے بڑی چھاڑ ہم نے سمجھتے کبھی ہم نے دیکھی ہوگی اس سے بڑی چھاڑ ہم نہیں مان سکتے یہاں پر یہ بابا نانک جی کا نام بھی لے رہے ہیں کہ ان کی کرپا سے بابا نانک کا نام لے رہے ہیں شریع گرو گرن سائب میکھانا جی بابا نانک کی کرپا سے تیار ہویا ہے کمال نہیں ہوگیا آج تک ہی تھی آسمپڑا آیا کیا جا رہے ہیں ہم کون سائی تھی آسپڑنے جا رہے ہیں اب آگے کون سائی تھی آسپڑیں گے کیونکہ یہ جو آرتی ہے یہ آرتی تو کسی اور چیز چھے لی گئی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پوچھ لینا اس کا پورا ہو اب آپ لوگ اپنی رائے رکھنا کمنٹ میں کہ آپ کس دشا کی طرف جا رہے ہو اور کس دشا کی طرف آپ کو لے کے جایا جا رہے ہیں سبھی ساتھیوں کو رام رام نمسکار آتاب سسریعکال ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر چینل کو سبسکرائب اور آئیکن کو در دوانا دوستو اوفیشیل دیپک و جیوٹیوب چینل بات اکور سچ کی کریں گے اب سچ کی بات ہم کریں گے ویڈیو کو شیئر کرنے کے ذمہباری آپ لوگوں کی گج کے آنکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ویرو جس طرح کے تانوں پتا ہوئے کہ گروہ گرند صاحب دی آئے دن کوئی نہ کوئی بے عدبی اندھی رہن دی ہے گروہ سہبان دی بے عدبی ٹپنی لوگ کر دی رہن دی ہے لیکن سکھ قوم اس دے اوپر کوئی اپنا سٹرینڈ نہیں لین دی سٹرک سٹرینڈ نہیں لین دی دو چار دن ویڈیو پائیے جا دییاں ہیں تھوڑے کچھ لوگ روڑا پان دی ہے احتجاج کر دی ہے بس جیدہ ہم دل کر دا موچ ہو کے ٹپنی کر دن دا کوئی نمی گالکار دن دا ہوئے لیکن کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جاندہ اگر پوری سکھ قوم ایک ہو کے جیدے انہوں نے آگوال لیڈر ہے ایس جی پی سی ہے وہ ڈیوڑے جیدے نیہانگ سنگھا دیاں سنسکارہ میں انہوں نے چاہی دا ہوئے کہ کوئی گورنمنٹ کو لو ایک قانون پاس کروان کہ کوئی بندہ اگر گروہ گرند صاحب یا گروہ سہبان دی اوپر ٹپنی کرے غلط گالک کرے انہوں ایک سزا ملنی چاہی دی ہے پکی سزا سزا موت تاکہ کوئی بندہ اس طرح دی جرت نہ کر سکے ہن تسی ویرو دیکھا اجدی ویڈیو بیچ سنیاں میں کہ گروہ گرند صاحب دا ایک نمی بنا لگی ہے میں کھانا گروہ گرند صاحب جیدے ہوئے چھو بقیدہ طور سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نام یوز کا رہے ہیں گروہ نانک دیو جیدہ کہ انہوں نے کرپانہ پڑی ہیں انہوں نے اس طرح ویڈی کی چھیڑ چاڑے گی اس طرح ویڈی سے خزم دے بیچے کڑی چیز نمی باڑی جائے گی کہ نمی چیز ہی بارتی ہے گروہ گرند صاحبی نمی بنا دیتی گئی ہے یہ سکھاں واسطے ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہوئے انہوں نے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اتنسٹرک ایکشن نہیں لینگے تو کالنوں ہور پتہ نہیں کی کوش رہ جائے گا ویرو تاڈا اس دنبارے کی رائے ہے کمنٹ کر کے اپنی رائدہ ظہار لازمی کرے ہو اپنا ٹیٹ سارا خیار رکھے ہو دعا میں یاد رکھے ہو اللہ حافظ